السلام علیکم قابل ساتھ احترام کسان بھائیوں اور مزز ناظرین کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا میز باندھ نیاز کنکرانے یہ ویڈیو کا پہلا لفظ جتنا اہم ہوگا اس کا آخری لفظ بھی اتنا ہی اہم ہوگا ناظرین جو فصل عمومی طور پر ہم کاش کرتے ہیں اور زمیندار دوست جب فصلات کاش کرتے ہیں ان کے اوپر پوری محنت کرتے ہیں اور پوری محنت کرنے کے بعد پھر نقامی کا سامنا ہوتا ہے یا وہ والے نتائج نہیں ملتے جو انہوں نے سوچ رکھے ہوتے ہیں تو اس کی جو عمومی طور پر ہم نے جو غلطی نکالی ہے یا جو ہمیں سمجھے کہ ایک ہم نے چیز کاؤنٹ کی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زمیندار کیوں پیچھے رہ جاتا ہے وہ ایک خاص بڑی وجہ ہے انٹرنیشنل لیول پر اگر فصل کی کوئی بھی جو فصل ہے یعنی گندم ہے کپاس ہے وہ آپ لوگ مکعی کہلو یا کوئی بھی فصل ہے تو فصل جو ہے اس کی جو بڑی ضرورت ہے جو بڑی ضرورتیں ہیں وہ چار ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر کہا جاتا ہے ان پی کے ایس یہ چار اسے ہم مایکرو نیوٹریئنٹس یعنی ہم کہتے ہیں کہ فصل کی بڑی ضرورتیں ہیں اور اس کے ساتھ ہوتا ہے مایکرو نیوٹریئنٹس یعنی چھوٹی ضرورتیں بڑی ضرورتوں میں میں نے کونسی چیز گروائی میں نے گروائی کہ فاس فورس ان پی کے ایس فصل میں جو فارمولہ ہے انٹرنیشنل لیول پر وہ یہ ہوتا ہے کہ ان پی کے ایس مطلب یہ کہ ان فار نیٹروجن پی فار فاس فورس کے فار پٹاش اور ایس فار سلفر یہ چار بڑی ضرورتیں ہیں چار بڑی کھاتے ہیں جو ہم نے استعمال کرنی ہے اور ان کے استعمال سے پودے کی گروت بہترین ہوتی ہے اور پودا ہمیں صحیح پیدوار دیتا ہے آپ ناظرین ضرورت کس بات کیے کم ہی کہاں رہ جاتی ہے یہ ہم لوگوں نے سوچنا ہے عمومی طور پر ہمارا جو کسان ہے اس نے ایک خادوں کا سرکل بنایا ہوا ہے کونسی خاد استعمال کرتا ہے ڈی اے پی خاد استعمال کرتا ہے پھر یوریا خاد استعمال کرتا ہے پھر گوارہ خاد استعمال کرتا ہے پھر ڈی اے پی استعمال کرتا ہے نیٹرو فاس استعمال کرتا ہے ایس ایس پی سنگل سپر فاس فیس استعمال کرتا ہے جتنی بھی خادیں استعمال کرتا ہے ان خادوں میں یا تو نیٹروجن ہے اور یا فاس فورس ہے پھر اور لے آتا ہے پھر نیٹروجن فاس فورس نیٹروجن فاس فورس یعنی کہ ہمارا زمیندار دو چیزوں کے سرکل میں چل رہا ہے نیٹروجن اور فاس فورس کے سرکل میں چل رہا ہے جبکہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ نوے فیصد زمینداروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی باقیدہ طور پر کھا دے ہیں عمومی طور پر زمیندار یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوائی کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں انہیں کہ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے وہ باقیدہ طور پر کھا دے ہیں کونسی پتہاش اور سلفر اب پتہاش اور سلفر زمیندار مکمل طور پر لا شعور ہوتا ہے یعنی میں نے جیسے گزارش کی کہ نوے فیصد اسی سے نوے فیصد کسانوں کو پتہاش اور سلفر کے بارے معلومی نہیں ہوتا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کومنٹس میں جب مباری ویڈیوز لگتی ہیں تو اچھے اچھے لوگ اچھے اچھے دوست موجود ہیں جو ماننے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے کل ایک دوست کا کومنٹس آیا کہ اس نے کہا زینک میں نے پہلی دفعہ سنی زینک جو ہے لنکہ چھوٹی ضرورت ہے وہ بتا رہا تھا کہ ہم نے پہلی دفعہ سنی تو بڑی اچھی بات ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ بندہ مان جاتا ہے وہ بات کو فوراں بتا دیتا ہے تو یہ جو ہے نا چار جو بڑی ضرورتیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں ان میں سے جب ہم کوئی مس کر دیتے ہیں یعنی ہم نے جب ڈی اے پی کو استعمال کیا تو اس میں ہماری نیٹروجن اور فاس فورس آئی جب اب گوارہ کو استعمال کرتے تو اس میں نیٹروجن آ جاتی ہے جب اب یوریا کو استعمال کرتے تو اس میں بھی نیٹروجن آ جاتی ہے جب اب این پی خاد یعنی نیٹروجن اور فاس فورس آ جاتی ہے یہ ساری خادیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں نیٹروجن اور فاس فورس آ گئے پوٹاش اور سلفر کدھر گئی یہ مین کھا دے ہیں یہ بھی بڑی کھا دے ہیں جس طرح فاسفورس کی ضرورت ہے جس طرح پوٹے کو نائٹروجن کی ضرورت ہے اسی طرح پوٹے کو سلفر کی بھی ضرورت ہے اور پوٹاش کی بھی ضرورت ہے لہذا جب ہم پیدوار حاصل کرتے ہیں تو پوٹے کی دو بڑی ضرورتیں ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں اور دو بڑی ضرورتیں ہم بھول جاتے ہیں تو پھر جو ہمیں پیدوار ملتی ہے وہ دو بڑی ضرورتیں پوری کرنے سے جو پیدوار ہوتی ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں جو دو کو ہم نے مس کیا ہوتا ہے وہ ہم سے رہ جاتی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اینڈ پر ہمیں ییلڈ وہ نہیں ملتی جس کی ہم نے توقع کی ہوتی ہے ناظرین میں گزارش کرتا چلوں کہ ہر چیز کا ایک باقیدہ طور پر کردار ہے یعنی کہ ہم اگر فاس فورس کو دیکھ لیں تو جڑ کی پیدوار جڑ کی بڑھوتری پودے کو نیچے سے مضبوط کرنے میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے ابتدائی طور پر پودے کو تھوڑی سی نیٹروجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ڈی اے پی خاد استعمال کروائی جاتی ہے تاکہ فاس فورس کی کمی پوری ہو اور تھوڑی سی نیٹروجن اس کی کمی پوری ہو اور نیچے ایس او پی کا استعمال کروائی جاتا ہے جس میں پوٹاش ہوتی ہے تاکہ جو تنہ آپ کا بڑھ رہا ہے وہ پوری مضبوطی کے ساتھ بڑھائے یہ یعنی کہ نیچے دیکھیں کہ تین چیزوں کو جیسا کہ ہم نے اپنا فارمولا کسان ٹائم کا جو خاد پلین ہے وہ این پی کے ایس کے این مطابق ہے یعنی انٹرنیشنل جو فارمولا ہے پودے کی ضرورتوں کا کسان ٹائم کا خاد پلین اس کے این مطابق ہے اس کے لیے آپ کسان ٹائم کے خاد پلین کو دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے نیچے بھی ہم نے جب اس کو خاد دی ہے ان چیزوں کی ضرورت کا ہم نے خیال رکھا ہے اور پھر جب پہلا پانی دیا ہے تو اس میں بھی خیال رکھا ہے دوسرا پانی تیسرا پانی چوتھا پانی یعنی کہ جہاں فاس فورس کی ضرورت ہے کسان ٹائم فارمولے میں اس فاس فورس کو مد نظر رکھا گیا جہاں پوٹاش کی ضرورت ہے پودے کی جس سٹیج پر وہاں پر کسان ٹائم کے خاد پلین فارمولے میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا جہاں پر سلفر کی ضرورت ہے وہاں پر کسان ٹائم خاد کا جو فارمولہ ہے پلان ہے گندم کا اس میں سلفر کو بھی مد نظر رکھا گیا جہاں پر پوٹاش کی ضرورت ہے وہاں پر پوٹاش کو بھی مد نظر رکھا گیا تو ناظرین اس طریقے سے جب ہم ان تمام ان پی کے ایس ہم ان چاروں جو میکرو نیوٹرینٹس ہیں جو پودے کی بڑی ضرورتیں ہیں جب ہم ان چاروں کو پودے کی ضرورت کے مطابق مہیا کریں گے تو پھر ہم اس سے اس کی پیداوار بھی صحیح طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں این پی کے ایس کے بعد یہ میکرو نیوٹرینٹس بڑی کھا دیں بڑی ضرورت اس کے بعد میکرو نیوٹرینٹس بھی ہیں اس پہ پھر کبھی بات ہوگی جب ہم پودے کی میکرو نیوٹرینٹس یعنی بڑی ضرورتیں ہیں جب ہم پوری کر دیں گے تو پودہ ہوفیلی اچھا بڑھے گا بھی صحیح اور انشاءاللہ اس پہ پھل بھی اچھا آئے گا اس کے خوشے بھی اچھے بھریں گے اس کا سٹا دانا سارا کچھ بہترین ہوگا جب ہم چاروں کھا دیں اس کی ضرورت کے مطابق دیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں ییلڈ بھی بہترین حاصل ہوگی ناظرین اس طرح بہترین خیال کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں حاضر ہوں گے نیکسٹ بہترین اچھے ایڈیے اور اچھے خیال کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو بھی دیجا اسلام علیکم